سکوائر روٹ آف سیون بائی لونگ ڈیوزن میتھرڈ کیسے نکالیں یعنی بھاگ ویدی سے دوستو ہم اپنا ساتھ کا ورگ مل نکالنا سکھیں گے تو آپ اس پیڈیو کو پورا دیکھئے چلے میں اس کے شروعات کرتے ہیں بلکل سیمپل ہے دوستو یہاں پہ ہم اس کو بہت آسان بنانے والے ہیں اس کے ساتھ آپ ایسے سمجھ لیجئے یہ آپ کا ایک ڈیوزن نمبر ہے ایک ڈیوزن نمبر کا سکوائر روٹ یعنی بھاگ مل لونگ ڈیوزن میتھرڈ سے کیسے نکالیں تو یہاں پہ ہم کیا کرنے والے ہیں اپنے اس میں تین اسٹیپ فولو کرنے والے ہیں اس کو دوستو ہم ایسے لکھ دیں گے اس کے بعد اس کو بہار لنکھیں گے یہاں پہ سنکھیا کو لیں گے جیسے ٹو کو لیا اس کا خود کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے ملٹیپلائی کرنے پر جو ویلیو آ رہی ہے اس کا ہم اس کے ساتھ کمپیر کریں گے یہ جو ویلیو ہے یہ اس کے ایکوال ٹو یعنی برابر یا لیس دین سیون ہونی چاہیے یعنی کم تو دیکھیں یہاں پہ فور آپ کا کیا ہے سیون سے کم ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے کہ یہاں پہ ٹو کو لینے سے ہی یہ ہمارا کنڈیشن سیٹیسپائی ہوگا یہ کنڈیشن سنتوشت ہوگا اس سے ہم ایک بڑی سنکھیا لیں گے یعنی کس کو لیں گے ہم تھری کو لیں گے ویسے ہم پہلے سے آئیڈیا لے کر ہی چلیں گے کہ ہمیں یہاں سے سلوات کرنے ایسے ون ملٹیپلائی ون لیں گے ٹھیک ہے تو وہ اس سے چھوٹا آئے گا لیکن بہت زیادہ چھوٹا آئے گا ہمیں کیا کرنا ہے اس کا نزدیک کی چھوٹا کون ہے نزدیک کی لینا ہے اس کے نزدیک جانا ہے ٹھیک ہے تھری ملٹیپلائی تھری کتنا آگے نائن نائن کیا ہے دیکھیں آپ کا یہاں پہ سیون سے بڑا ہے اس کو تو ہم نہیں لے سکتے یہاں پہ ہم نے ٹو کو سیلیکٹ کر لیا یہ آپ کا پہلا اسٹیپ ہے سنکھیا کو سیلیکٹ کرنا ہے دوسرا اسٹیپ ہم اس کو آرینج کریں گے آرینج کیسے کرنا ہے ملکو سیمپل ہے ایسے لکھ دیں ایک بار یہاں پہ لکھ دیں گے اس کا جو ملٹیپلائی ہے اس کو یہاں لکھیں گے تیسرا اسٹیپ اس کو مائنس کریں گے سیون مائنس فور کتنا آگیا اس کو ہم پلس کریں گے ٹو پلس ٹو کتنا آگیا فور اس کے بعد یہاں پہ ہم پوائنٹ لگائیں گے اور یہاں اس کے پیچھے ڈبل جیرو لگا دیں گے اب یہاں پہ نیا سنکھیا کتنا بن گیا دیکھیں آپ کا تین سو بن گیا ہے یہاں پہ کتنا ہے فور ٹھیک ہے فور کے پیچھے ایسی کونسی سنکھے لیں اس کا ملٹیپلائی کریں کہ آپ کا یہ آنا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں دوستو میں اس کے پیچھے اپنا ایٹ لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ کا اس سے بہت زیادہ آئے گا بڑا آئے گا ٹھیک ہے سیون لیتے ہیں سیون کا ملٹیپلائی کرتے ہیں ساتھوں ساتھی انپچاس چیار کیری چلا گیا سات چکوک اٹھائیس چار باتیس یہ بھی آپ کا تین سو سے بڑا آ رہا ہے لیکن زیادہ بڑا نہیں اس کا مطلب کیا ہے ہمیں سکس لینا پڑے گا سیون سے جسٹ چھوٹا لینا پڑے گا ایسے آپ کو آئیڈیا لگ جائے گا بہت زیادہ پریٹس کریں گے تو آئیڈیا لگ جائے گا ٹھیک ہے ایک دوسر نمبر پر ٹرائل کرنا پڑے گا اور ٹرائل کے لیے بھی آپ آئیڈیا لے کے چلیں گے کیسے یہاں پہ کتنا ہے 4 4 کو 6 سے ملٹیپلائی کیا کتنا آ رہا ہے آپ کا 1 سنگ 2 سنگ 3 سنگ 18 4 سنگ 24 24 دیکھئے یہاں پہ 30 کا کیا ہے نزدیکی ہے اور اسی طریقے سے 8 چوک 28 7 چوک 28 28 بھی 30 کا نزدیکی ہے 4 و 8 32 32 کیا ہے ڈائریکٹ ہم کو دکھائے دے رہا ہے یہاں پہ 30 سے بڑا یعنی 8 کو تو لینا ہی نہیں ہے لیکن ہم ٹرائل کے روپ میں لے سکتے ہیں 8 کو 7 کو ایسے ہے جو نیچے آ سکتے ہیں یا اُلٹا جا سکتے ہیں 6 کو لیا 7 کو لیا 8 کو لیا وہ آپ کو جیسا سمجھ آتا ہے ویسے آپ ہے جو کیجئے گا ٹھیک ہے ان کا ملٹیپلائی کیا کتنا آ گیا 6 ملٹیپلائی 6 36 یہ کہی آ گیا 24 3 کتنا 27 اس کے بعد آگے جس سنگھیا کو لے کے چل رہے اس کو ایک وار یہاں پہ لکھنا اس کو میں پلس کرنا اس کو مائنس کرنا 24 آگے اس کے بعد پوائنٹ لگا رکھا اس کے پیچھے ہم ڈار ڈبل 0 لگا دیں اب یہاں پہ ہمارا کتنا بن گیا دوستو 24 یہاں پہ کتنا ہمارا 52 اوکی تو یہ جو 52 ہے اس کے پیچھے ایسی کون سے سنگھا لیں اس کا ملٹیپلائی کریں کہ آپ کس یہ آجائیں تو دیکھیں آئیڈیا لگائی اس کو لو اس کو 4 سے ملٹیپلائی کریں کتنا رہے 20 جو اس کا نزدیک ہے تو دوستو میں نے یہاں پہ اپنا 4 کو لے لیا دیکھیں 4 چوک سوڑا ایک چلا آگیا آٹھ ایک نو چھیک چار اوپنجا 20 اوکی پانچ کو لیں گے تو بڑا آجائے گا ٹھیک ڈاریک آپ کو سیدھا سیدھا دیکھائی دے رہے کس کو لیا دوست ہم نے 4 کو اس کو یہاں پہ لگ دیں آگے وی پروس ہوگا اس کو مائنس کیا جائے گا اس کو پلس کیا جائے ایسا ہے جو ہمارا آگے چلتا رہے گا یہ جو ہمارے پاس value نکل کر آئی ہے یہ اس کا undute کا value ہے 2.64 نکل کر آیا ہے